جی اپنے عامال کو ساتھ لے کے چلنا ہے دوسروں کے یعنی آپ نے خود عامال تو کرنے ہے لیکن ایک اور عامل یہ کرتا ہے کہ عامال کا معازنہ اور احتساب کرنا ہے دوسروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں کوئی اکیل ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کر لے کوئی کس طریقے سے معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اکیلہ نہ چلے بلکہ کسی دوسرے کو ساتھ لے کے چلے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلے اپنے بیوی کے ساتھ چلے اپنے بیوی نہیں ہے اشاری شدہ نہیں ہے تو خواتین دوست ہیں مرد دوست ہیں خواتین کی خواتین دوست ہیں مردوں کے مرد دوست ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کرے اس طریقے سے کرے کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور ان کے ساتھ میں نے معاملات کو کرنا ہے تو ان سے ایک وقت رکھ لے کہ تین دن کے بعد ہم تینوں ایک میٹنگ میں ہو جائیں گے زوم میٹنگ میں ہو جائیں گے یا کس طریقے سے ہو جائیں گے چاہ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہم زوم میٹنگ میں ہو جائیں گے یا ایک کانفرنس کال ملا لیں گے اور اس ایک دوسرے سے پوچھیں گے جیس ہفتے میں آپ نے کتنا ذکر کیا اس ہفتے میں آپ نے کتنے معاملات کیا میں نے اتنے معاملات کیا تو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ لے کے بات جائیں گے یعنی عامال کے اندر جس قدر موازنہ کرے گا جس قدر احتساب کرے گا اس قدر زیادہ آگے بڑھ سکے گا اور اچھے طریقے سے کام کر سکے گا تو یہ موازنہ اور احتساب انسان کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے اور آگے بڑھنے میں انسان کی مدد کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاص طور پر درغیو کی ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ابھی میں اپنے عامال کسی کو نہ بتاؤں احتساب نہ کروں تو دیکھیں سیکھنے کے زمانے میں یہ ضروری ہے جیسے سیکھنے کے زمانے میں ریزلٹ آنا ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ میں موٹیویشن ملتا ہے بچوں کو اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے ایک اچھے و قابل لوگ آتے ہیں تو ایسے ہی ہم تو سیکھنے والے ہیں اتدا کرنے والے ہیں جب سیکھنے والے اتدا کرنے والے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم موازنی کے اندر خوب زور دیں موازنہ رہے تھے سب کے اندر خوب آگے آگے معاملات کریں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں تو یہ نہائیتی ضروری ہے اس کو کرنا پڑے گا اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں